بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت بے روزگاری کا سامنا کریں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے مطالبے پر وزیر اعظم سید یوسف رضا گلانی نے صوبوں کے درمیان گیس کی تقسیم کے مسئلے کو مشترکہ مفادات کانسل میں لے جانے کا اعلان کی ہے ناظرین یہی ہے ہمارا آج کا موضوع اس سے پہلے کہ اس پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے یہاں پر پہلے لیتے ہیں ایک رپورٹ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پنجاب کی سنتوں کو خصوصی طور پر نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس وقت پنجاب سے صرف ایک سو پچاس ایم ایم سی ایف ڈی گیس نکلتی ہے جبکہ سخت سبزی میں پنجاب کی گرونت دوہزار آٹھ سو پچاس ایم ایم سی ایف ڈی تک جا پوائنٹی ہے اس وقت پنجاب دوسرے صوبوں سے دوہزار ایم ایم سی ایف ڈی گیس لے رہا ہے جس میں صوبہ خیبر پختونخواہ سے تین سو پچاس بلوچستان سے چار سو اور سن سے ایک ازار دو سو پچاس ایم ایم سی ایف ڈی گیس شامل ہے تینوں صوبوں سے گیس کے حصول کے بعد جن پنجاب کو پانچ سو سے سات سو ایم ایم سی ایف ڈی گیس کی کمی کا سامنا ہے جس کی وجہ سے سردیوں میں پنجاب کی سنتوں کو تین سے چار جبکہ سین جی اسٹیشنز کو دو دن کی لوڈ شیڈنگ برداش کرنا پڑتی ہے اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ٹیکسٹائل سیکٹر کو تین ماہ میں ایک ارب ڈالر جبکہ باقی سنتوں کو دو سے ڈائی سو ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے مالی نقصان کے علاوہ تین ماہ کے دوران ڈیل سے دو لاکھ مظہور بھی بیروزگار ہوتے ہیں سو دن سنتیں اس سال مند رہیں فیڈل کیابنٹ کے دیسیجن کے بعد کہ ہفتے میں دو دن لوڈ شیڈنگ ہوگی جو کہ بڑی بڑا ذمہ دارانہ فیصلہ تھا اس کے بعد اگلے دن سے گیس بند کر دینا سنت کو اور اس کے بعد چار روز کے بعد یہ نوٹس دینا یہ انڈیفنیٹس جو ہے وہ اس کو کلوجر کر دیں گے بہت افسوسناک فیصلہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے وزیر علیہ پنجاب میاں محمد شباز شیف نے کئی بار سنتکاروں کے حق میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے پنجاب کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے وزیر علیہ پنجاب کے اس بیان پر وزیر آدم پاکسن سید یوسف رضا گلانی نے مشترکہ مفادات کونسل کا اگلاس بلا لیا ہے ایسین جی پیل کا موقف ہے کہ سنتکار اپنے معاہدوں سے اٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں جو بلا جواد ہے گیس کی شاٹے جاتے ہیں یہ تو سب لوگوں کو پتا ہے ہر سال ہوتی ہے اور سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے یہ لوگ احتجاج کریں یا نہ کریں ان کو یہ پتا کہ گیس نہیں ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ گھروں کو بند کر کے گیس انہیں نہیں دے اگر میں گجیاں والے سارے کو بند کر کے تو انڈسٹری کو چلا دوں تو میرا خیال ہے اس سے بڑی بے فکوفی کوئی نہیں ہوگی آئل میں اٹھارویں ترمیم کے دریئے قدرتی گیس پیدا کرنے والے صبحوں کو اس کے استعمال میں ترجیحی سلوکہ مستقر قرار دیا گیا ہے جس کی وجہ سے پنجاب کی معیشت دباؤ کا شکار ہو گئی ہے کیونکہ پنجاب اپنی گیس کی ضروریت کا تقریباً ستر فیصد دوسرے صبحوں سے پورا کرتا ہے اس ترمیم پر قنون ساتھ اداروں میں مسلم لیگ نون کے عراقین نے بھی خوشدلی سے دسکت کیے تھے اس لیے پنجاب کے وزید اللہ کی طرف سے اب اس امتیازی سلوک پر وابیلہ مچانے کو سیاسی حل کے سستی شہرت کی چال سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں تاہم مجموعی طور پر اقتصادی صورتیاں کو دیکھا جائے تو پنجاب کی سنتیں شدید دباؤ کا شکار ہیں جن کو اس دباؤ سے نکالنا ضروری ہے تاکہ ملک میں رودگار سمیت پیداواری حدف اور لاغت میں توازم برقرار رکھا جا سکے اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پنجاب کی سنتوں کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں سازش تو اس کو ہی نہیں کہا جا سکتا میں تو اس کو اس طریقے سے نہیں مانتا کہ سازش کر رہا ہے میں آپ کی سنتوں لیکن یہ ضرور ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہیں اس کو ہم مانے یا نہ مانے جو بھی ہے لیکن مسئلہ تو ہے اور مسئلہ بڑے شدید ہے اور اس کی شدید کی نویت کا اندازہ آپ اسے لگا سکتی ہیں جس طریقے سے لوگ سرکن کو پر لیٹ کے اور آگ لگا کے روڈز بند کر کے احتجاج کر رہے ہیں وہ تو تقریباً ڈیر ڈاک لوگ پاکستان پنجاب میں بیروزگار ہو رہے ہیں صرف ایک پنجاب پنجاب میں ڈیر ڈاک یہ اتنا زیادہ شدید اس لیے ہو جاتا ہے مسئلہ کہ جب دوسرے صوبوں میں نہیں ہے اس لیے پنجاب کے لوگ اب ان کو پتہ نہیں کی اصل حقائق کیا ہیں لیکن وہ تو صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو بظاہر ہو رہے ہیں اب بظاہر یہ ہے کہ پنجاب کی سنتیں بند ہو رہی ہیں باقی سبوں میں نہیں ہیں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ باقی سبوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی میں بات کر رہا ہوں وہ نہیں ہو رہی ہے پنجاب میں ہو رہی ہے بجلی کی تو ماشاء اللہ پورے پاکستان میں بجلی کی تو ہر چلیں وہ تو ایک ہر چیز کر رہا ہے لیکن اس میں بھی پنجاب میں سیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پنجاب میں بہت ہی زیادہ ہے دوسرے صوبوں کی نصف پنجاب میں سنت ہیں جو وہ چار دن کے لیے بند ہوتی ہیں جو گیس ہے سی این جی سٹیشنز ہیں وہ دو دن کے لیے بند ہوتے ہیں اور جو گھروں میں گیس ہے تین جگہ ہے جہاں پہ آتی ہے سنت میں آتی ہے گھروں میں آتی ہے یوز جو ہے یا سی این جیز بھی اب ایک بہت بڑا سورس بن گئے ہیں اور سیمیلرلی جو ہے وہ آپ کی جو سنت ہے تینوں میں اس کا افیکٹ جو ہے بڑا نیگٹیو آ رہا ہے گھروں میں گیس لوگوں کو نہیں مل رہی گیزر پانی گرم نہیں کر رہے ہیٹر جو ہیں وہ کمروں کو گرم نہیں کر رہے اور حتیٰ کہ جو کھانا پکانا ہے کچن کا وہ بھی مشکل ہو گیا لوگ یہ تک نوبت آگئی ہے کہ آپ کا جو عام لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے جو لکڑی کا عام جو این دن استعمال کرتے ہیں وہ ٹال کے اوپر جو لکڑی کے ٹال ہیں ان کے اوپر مہنگا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو نوبت اور یہ سارے کا افیکٹ جو ہے غریب آدمی کے اوپر پڑتا ہے امیر آدمی کے اوپر نہیں پڑتا امیر آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا گیس نہیں آ رہی وہ سلنڈر لے گا گیا الپی جی کا وہ جتنا بھی مہنگا ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب lpg کی کوالٹی بھی آگے آگے جی نا باقی سارے لوگ جو ہیں وہ پھر ایسی سیٹویشن سے پیسہ کماتے ہیں کوئلے والا بھی پیسہ کمار ہے لکری والا بھی پیسہ کمار ہے اس میں جو ups بنانے والا وہ بھی جیسے بجلی سے پیسہ کماتا تھا وہ بھی پیسہ کماتا ہے اور اس کا پھر مومبتی والا بھی پیسے کمار ہے اور پھر اس کے بعد جو lpg والا جو بہت بڑا سیکٹر ہے وہ بھی پیسہ کمارے ہیں اس وقت جو گیس سلنڈر کی جو کوالیٹی ہے اس کی گیس کی وہ بہت پور آ رہی ہے پھر وہ کہتے ہیں جی پوری بھی نہیں ہوتی پھر کہتے ہیں جی روزانہ کا جو استعمال ہے اس کا وہ زیادہ کنسپشن اس کی ہوتی ہے چونکہ اس کی کوالیٹی ٹھیک نہیں ہے مرتب بھی کالے کرتی ہے یہ ایک اوورال جو ہے یہ بڑی عجیب سی پکچر بڑی عجیب سی پکچر ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ کوئی سنتوں کاروپاروں دکانوں گھاروں کوئی جگہ ہے جو جو گیس کی لوڈ شیڈنگ سے محفوظ نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا امپیکٹ جو آم آدمی کے اوپر پڑ رہا ہے اور پھر جا کے امپیکٹ اگر خاص طور پر بھروزگاری کی شکل میں ظاہر ہوگا اور امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کام ہونے کی شکل میں ظاہر ہوگا جس کا اوپر اثر جو آپ کی جو نیشنل جی ڈی پی ہے اس کے اوپر بھی پڑتا ہے اگر اس میں سے چار ارب ڈالر آپ نکال دیں بیس ارب ڈالر میں سے جو ایکسپورٹس ہیں تو دیکھیں نا کتنا بڑا میچر لاس ہے کہ ٹوئنٹی پرسنٹ کا وہ لاس ہو جاتا ہے پہلے ہی ہماری جو ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ اس میں ہم آلموسٹ کوئی آپ کہہ لیں کہ وہ چالیس ارب ڈالر کے قریب ہم جو ہے امپورٹس کرتے ہیں اور بیس ارب ڈالر کے قریب ہم اگر ایکسپورٹس کرتے ہیں تو بیلنس پہلے ہی ہمارے شدید جو ہے ایک طرح سے خلاف ہے تو اگر اس میں اور اگر امپیکٹ اس کا اس طریقے سے آئے گا تو اس کے نتیجے میں سنت جو ہے وہ جب بند ہوتی ہے تو پھر اس کا جو آگے امپیکٹ ہے وہ اس کا بہت زیادہ پڑتا ہے وجہ کیا ہے اتنی ساری سیڈ سٹوری کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے میں دیکھیں پنجاب کی جو اس وقت ضرورت ہے وہ ہے کوئی اٹھائی سو پچاس اس کو وہ کہتے ہیں اپنی ایم 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 سی ایف ڈی اس کو کہتے ہیں اب ایم ایم سی ایف ڈی جو ہے وہ ایم ملین مقاب کیو بگ فیٹ ڈیلی کی جو اس کی پروڈکشن ہے یہ ایک لبا لیکن اس کی ایک میئر منٹ اپ پیمانہ ہے جس سے اس کو ناپتے ہیں تو پنجاب کی ضرورت جو ہے وہ اٹھائی سو پچاس ہے پنجاب جو ہے وہ تقریباً دو ہزار جو ایم ایم سی ایف ڈی ہے وہ دوسرے صوبوں سے لیتا ہے اس ضرورت کا اچھا پنجاب کی ایک سو پچاس جو ایم ایم سی ڈی ایف پروڈکشن ہے وہ پنجاب سے ہوتی ہے اور دو ہزار وہ دوسرے صوبوں سے لے رہے ہیں اس کے باوجود جو شارٹ فال ہے وہ پانچ سو سے لے کے ساتھ آٹھ سو ایم ایم سی ڈی ایف تک پنجاب کا رہتا ہے یعنی آلموسٹ آپ کہہ لیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ شارٹ فال ہے جو جس میں جیسے ابھی ایم ڈی صاحب کہہ رہے تھے عبدالشید لون صاحب کہ میں گھروں کے چولے بند نہیں کر سکتا اس کی لوجکس ہیں اس کے پیچھے کہ کیوں نہیں بند ہو سکتے وہ کہ اس کی کاؤس پہ میں سنت کو نہیں چلا سکتا پھر یہ ہے کہ جو سنتکار ہے وہ سارے صوبوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہے جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ یہ ہے کہ نو مہینے ان کو گیس جو ہے وہ ایس اینل جی پی آل یا ایس ایس جی پی آل وہ پروائیڈ کریں گے اور باقی تین مہینے وہ جو آلٹرنیٹ سورسز ہیں جیسے آئل آیا یا اور سورسز ہیں وہ ان پہ جائیں گے اس کے لیے وہ پھر جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں بھی دی جائے گیس اب اس میں گیس جب وہ دیں گے تو وہ کٹ ظاہرہ لگا ہے ڈومیسٹر کے اوپر یا سی این جی کے اوپر اور پھر اس کے بعد سپلائی بھی بھی پیشے سے کام ہو جاتی ہے سردیوں کی وجہ سے اور ڈیمانڈ آگے اور اس کی اور بڑھ جاتی ہے سردیوں کی وجہ سے آپ کے گیزر چلنا شروع ہو جاتے ہیں ہیٹر چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ گیپ جایا ڈیمانڈ اور سپلائی میں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اب اس کو پورا کرنے کے لیے گیس کہاں سے آئے گی گیس دوسرے صبحوں سے آئے گی تو پنجاب کو دوسرے صبح کیوں گیس سپلائی نہیں کرتے دیکھیں اس کی بڑی سی سی ریزن ہے آپ کی جو اٹھارویں ترمیم ہے اس میں ایک چیز تحق کی گئی ہے جو اس کا ون فیفٹی ایٹ آرٹیکل ہے ہمیں چیز کو سمجھنا چاہیے کچھ انصاف سے کام لینا چاہیے اب جو اگزسٹنگ لا ہے آپ کا آئین جو کہتا ہے اس کے طابق آپ مورالی تو کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ جی آپ ہمیں ہم مار رہے ہیں بھوکے مار رہے ہیں آپ ہمارا کچھ خیال کریں لیکن جو ایکچول صورتی ایل ہے ون فیفٹی ایٹ اگر یہ نظر بھی آ رہا ہے ہمارے ویوز میں چاہوں گا کہ وہ ذرا کس پر ایس کو فوکس کریں اس کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ اٹھارویں ترمیم میں یہاں پہ شامل ہوا ہے اور اس میں بڑا کلیر لی جو ترجیحات ہیں نیچرل گیس کے استعمال کی اس کو یہاں پہ ڈیٹرمن کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے کہ پہلے جو صوبہ پروڈیوس کرتا ہے گیس کو فرسٹ رائٹ اس کا ہے ٹھیک دوسرے لفظوں میں سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا پریسیڈنس پریسیڈنس اوور ادھر پارٹس آف پاکستان دا پروینس ان وچ ای ویل ہیڈ آف نیچرل گیس اس سیچویٹیڈ شل ہیڈ پریسیڈنس اوور ادھر پارٹس آف پاکستان ان میٹنگ ڈی ریکوائیمنٹس فام ڈی ویل ہیڈ اب یہ بڑی کلیر سی بات ہے کہ جو ترجیح ہے جو گیس صوبہ پروڈیوس کر رہا ہے جس کے کسی حصے سے گیس فالتو گیس ہوگی وہ دوسرے صوبوں کو دے گا اگر وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا ہماری یہ ضرورت ہے پہلے ہم اس کو پورا کریں گے اب دوسرے صوبے کیا ہوا ہے کہ وہ کوٹس میں چلے گئے ہیں ان کے لوگ انہیں کوٹس میں جا کے اس آرٹیکل کو لے کے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو ہمارے ہمیں ترجیح حاصل ہے آئین میں آئین کے مطابق تو آپ ہمیں کیسے ہماری گیس کٹ کر کے کسی اور صوبے کو دے سکتے ہیں اب یہ حالانکہ دیکھا جائے تو وزیراعظم نے بھی وعدہ کیا تھا اور میاں صاحب بھی جائے وہ مطالبہ کرتے ہیں شور مچا رہے پر سن کوئی نہیں رہا ہوں میاں صاحب نے شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے وزیراعظم نے پہلی دفعہ ہوا ہے ہسٹری میں کہ پنجاب کا کوئی وزیراعظم نے صوبے کے لیے آواز اٹھا رہا ہے لیکن وہ آواز اٹھانے کے پیچھے حقیقت کیا ہے وہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ نے جب یہ اٹھارویں ترمیم پاس ہوئی تو اس کے اوپر سگنیٹریز کون کون تھے اس کی آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر سائن کیے تھے اس وقت جب یہ اس میں شامل ہو رہا تھا آرٹیکل کیا اس وقت سب کو پتا نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس وقت آپ نے بڑی خوشدلی سے اس کو قبول کیا اس کے اوپر سائن کیے اور آپ نے اس کو اپروو کیا آپ نے اس وقت بڑا کریڈٹ لیا کہ ہم نے اٹھارویں ترمیم کو متفقہ طور پر پاس کر دیا ٹھیک ہے جب آپ نے یہ کیا تو اس وقت اس کا ایک قدرتی جو نتیجہ ہے کہ جب اس کے بعد شارٹ شارٹیج ہوگی پورے ملک میں ٹھیک تو شارٹ فال جب ہوگا تو اس کو جو پروڈیوز کر رہا ہے وہ پہلے کہے گا جی کہ میرا یہ رائٹ ہے میں پروڈیوز کر رہا ہوں میں میری سنت بند نہیں ہونی چاہیے میرے گھر کا چولہ بند نہیں ہونا چاہیے میرے سین جی سین جی سین جی سی ایمپیکٹ سب پہ آ رہا ہے لیکن وہ کلیم کر سکتا ہے کہ میرے بند کیوں ہوں ٹھیک ہے چونکہ میں تو پروڈیوز کر رہا ہوں اب ایشو جی ہے کہ دوسرے سوپیج ہیں ان کی جو گیس آپ کی سب زیادہ سندھ میں پروڈیوز ہوتی ہے ٹھیک ہے عام کنیس